السلام علیکم دوستو میں ہوں انجینئر سیپ اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیول انجینئر ایٹ سائیڈ یوٹیوب دوستو آج میں بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ ایشو پہ ویڈیو بنا رہا ہوں فیک جوبز پرارڈ سکیمز ان دی جوبز یہ بہت ہی ایک ایمپورٹن ایشو ہے سو پلیز ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اگر آپ جوب رون رہے ہیں سعودی میں ہے یا سعودی سے باہر ہے یا اگر آپ پریش انجینئر ہے اور آپ سعودی میں آنا چاہتے ہیں یا سعودی آج ریڈی آ چکے ہیں لیکن جوب دون رہے ہیں اگر آپ جوب کر بھی رہے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھیں اور ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو ابھی جوب دون رہے ہیں کیونکہ دو قسم کی سکیمز ہو رہی ہیں ابھی جو لوگ سعودی عرب میں اندر ہیں ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں اور جو لوگ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی اور میں آپ کے ساتھ کچھ ایمیلز کی سکرنشاٹ شیئر بھی کروں گا پہلے ہم بات کریں گے جو سکیمز اور پراؤڈ سعودی عرب کے اندر ہو رہی ہے جوز میں اس کے بارے میں پھر وہ لوگ جو سعودی عرب آنا چاہتے ان کے ساتھ کس طرح کی سکیم اور پراؤڈ ہوتے وہ بھی ڈسکس کریں گے اور ان سکیمز اور پراؤڈ سے کیس سے بچا جا سکتا ہے ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے یہ ویڈیو میں اردو میسلے بنا رہا ہوں کہ ہماری انڈین اور پاکستان لوگ ان چیزوں سے وہ افکٹ ہو رہے ہیں تاکہ ان کو آسانی ہو سمجھنے میں سو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اگر آپ نے یہ ویور ہے تو پلیز ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو سو گائز میں نے پہلے نوٹ کے پہلے ہم بات کریں گے جو لوگ سعودی عرب کے اندر ہے ان کے ساتھ کس طرح کی سکیم ہو رہے ہیں جب وہ جوب سرچ کرتے ہیں لنگڈین پہ یا ایکسپیٹری ایٹ پہ اور ویڈساپ گروپ میں ہی ہوتے ہیں آپ کو ایک ایڈورٹائز میں مل جاتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ ایک بندے کو تین سال کا ایکسپیرینس چار سال کا یا پریش بندی چاہیے آپ اپنی سی وی سنڈ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو ایک ایمیل آتی ہے جس میں موسٹ یہ ہوتا ہے کہ چائنیز کمپنی سائن اوپیک اور دوسری ڈیپرینٹ کی کمپنیز کے نام نہیں کیا ہوتے لیکن موسٹ چائنیز کمپنیز کے نام ہوتے ہیں وہاں پہ جب آپ سی وی سنڈ کرتے ہیں تو چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو ریپلائی آتے ہیں کہ آپ کو سیلیکٹ کیا گیا ہے بغیر انٹرویو دے ہوئے جو نائنٹی پائی پرسن نہیں ہوتا انٹرویو دے ہوئے بغیر کیونکہ اگر آپ تین سال دو سال کے ایکسپیرینس ہیں تو آپ لازمی انٹرویو کے لئے آپ کو جانا پڑتا ہے وہاں آپ کی پاس ہی ایمیل آتا ہے کہ بھئی ہم نے سی وی چکی سی وی کے آپ جو ہے پوزیشن کے لئے سیٹیبل ہیں لیکن ہمارے پاس کیمرون یا دوسری ویسٹرن کانٹریز میں بھی پروجیک ہے تو آپ ان پروجیس کے لئے بھی الیجیبل ہیں جب بندہ پریش ہوتا ہے یا انپلویڈ ہو سو دیر تو خوش ہو جاتا ہے کہ بڑی چانس لگ گیا کیمرون میں لندن میں انگلینڈ میں اسٹریلیا بھی جانے کا تو ابھی مزی ہو گئی میرے نہیں پھر آپ کو آپ سے ایک قیسچنیر بیٹھ دیتے ہیں جس طرح دوسری کمپنیاں کرتے ہیں تو آپ ان پر اپنا قیسچنیر پھلکل ان کو بیٹھ دیتے ہیں پھر آپ سو ڈاکومنٹس مانگتے ہیں اور آخر میں ایک آپ کو وہاں پر بیٹھے کہ ہم وہاں آپ کے اکاموڈیشن ٹرانسپورٹیشن سب چیز کا کمپنی رسپالسبل ہوگی لیکن پہلی تین مہینی آپ کو اپنی خرچے پہ مطلب وہاں رہنا پڑے گا کیمرون میں یا اسٹریلیا میں اور جیسے آپ وہاں تین مہینے کا پروبیشن پیریٹ کمپلیٹ کرے آپ کو ورک پرمٹ اور وہ جو پروسیس ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو تین مہین کے پیس آپ کو واپس بھی لیں گے لہٰذا آپ ایسا کریں ہمیں پندرہ سو ڈالر ہزار ڈالر بیٹھے کہ ہم آپ کے لئے ہوتل بوکنگ کریں جیسے آپ ڈالر بیٹھ دیتے تو بندہ غائب ہو جاتا ہے یہ سکیم ہے دوسری کیا ہوتا ہے کچھ سپلائر روگ وغیرہ کہتا ہے کہ ہم سپلائر ہم آپ کے لئے جوب ڈونڈنگیں آپ ہمارے ٹرانسپر پہ آ جاؤ جیسے آپ ان کے ٹرانسپر پہ جاتے ہیں تو آپ کو مطلب دور دراز کے علاقے میں لے جاتے ہیں جہاں پہ انجنیرنگ کا کچھ بھی نہیں ہوتا پھر وہ آپ سے ایسے کام کرواتے ہیں مطلب بیل بکلیچر آنا یا جہاں کیتی باری کرنا اور وہاں پہ آپ مطلب سٹی ٹیم آپ کا ایک سیس نہیں ہو تو آپ کا آدھر روی ٹرانسپر ہو چکا ہے تو آپ کا کیریئر ضائع ہو جاتے ہیں تو پلیز جب بھی آپ جوب کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو ان چیزوں کو ذرا دیکھیں تو ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے پریونشنز آپ سے اگر کوئی پیسے مانگی جوب کیلئے تو کبھی بھی ایک ریال بھی پی نہیں کرنا کیونکہ آپ ان کے لئے جواب کریں گے وہ آپ کو پی کریں گے ایک بات اگر آپ کو کوئی مطلب آپ کی پاس ایمیل جاتے ہیں کہ ہماری مطلب کمپنی کا پروجیک دوسری کمپنی میں دوسری کنٹری میں آپ کو وہاں محاشف کریں گے تو نہیں آپ سعودی عرب آئے ہیں تو یہاں پر اپنا کیریئر سٹارٹ کیجئے کسی بھی دوسری ملک جانے کی ضرورت نہیں ہے تیسری بات جب آپ کی پاس ایسی ایمیل جاتے ہیں تو اپنی ڈاکومنٹس اپنی سینئر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو بھی آپ کی جاننے والے ان کے ساتھ شیئر کریں لینگ ڈین پہ کمپنی چک کریں ویب سائٹ ان کی چک کریں اگزسٹنگ ہے یا نہیں دوسری بات جو ایمیل آپ کو آتے ہیں ان لوگوں نے آگے کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے باقی ادریٹ اپ جیمیل ادریٹ پیاہو ڈاٹ کام او اوپشل ایمیل نہیں ہوتا کمپنی کے لوگوں وغیرہ ان لوگوں نے اوپشل لگایا ہوتا ہے اوپرلیٹر وغیرہ کے اوپر لیکن ایمیل ان کی اوپشل نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس اوپشل بھی آ جاتے ہیں تو پھر بھی اگر آپ کو پیسے مانگ رہے ہیں تو آپ کو کہہ کرنا چاہے کہ ان کی ہیڈاپس ویزٹ کریں ان سے پھوچھے کہ مجھے اپنی ہیڈاپس میں دے کیونکہ وہاں پہ جو میل میں جو ہیڈاپس یا ایڈریس ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھائنا میں ہوتا ہے بیجنگ شہر میں لیکن ان کا ہیڈاپس کا جو ایڈریس ہے وہ آپ کو سعودی عربی نہیں ملے گا تو ایسے پراؤڈز اور سکیمر سے اپنا آپ کو بچائے ابھی بات کریں گے جو سکیم اور پراؤڈز آپ اپنی ملک سے سعودی عرب آنا چاہتے ہیں اس ٹائم پہ ہوتی ہیں اس ٹائم پہ آپ کے ساتھ دو طرح کی سکیم ہوتے ہیں میرے ایک دوست تھا اس کے ساتھ یہی خود ہوا تھا جب میں سعودی عرب آنی سے پہلے میں نے ایک جگہ اپلائی کی ایک پیس بک پہ ایک ایڈریس منٹ دے کہ ہماری کمپانی کو بننے چاہیے تو میں خوش ہو گیا میں نے ان کو سی وی سنڈ کر دی سی وی سنڈ کرنے بعد میرے پاس آوپر لیٹر سب کچھ آ گیا خطر سے تھا ہو جیسے آوپر لیٹر آ گیا تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کی جو انیشیل پروسیسنگ ہے اس کے لئے اتنی پیسے چاہیے آپ پیسے دے اور مزی کے بات یہ ہے کہ اس آوپر لیٹر میں پاکستانی ایجنسی کا نمبر ایجنسی نے ایک پرسن تھا اس کا نمبر تھا کہ اب ان سے کانٹیک کرے آپ کو سنجھے ان سے کانٹیک کیا تو بھائی نے کہا کہ آپ کو ہم میڈیکل کر رہیں گے آپ یہ ہمارا ادھر آوپس میں آ جائے آپ کی میڈیکل کا خرچہ ہوگا اور ابھی ادھر مطلب جو ریکروٹنگ پراسس کے لئے آپ نے ایک لاکھ روپے دینے پڑیں گے مجھے سمجھ تو آ گئی کہ یہ لوگ پرارڈیا ہیں تو میں نے ان کے پیس بک پہ پیچ پہ کیمنٹ کیا کہ یہ لوگ پرارڈ کر رہے ہیں تو ایک بندی نے مجھ سے کانٹیک کیا کہ بھائی میں تو آلری بہان میں ہزار روپے دے چکا ہوں میں نے کہا ابھی اپ آئے میں جاؤ جو پاکستان میں اس طرح دوسرے ہنڈیا میں بھی اس طرح کی کام ہوتے ہیں ابھی بات یہ اگر آپ سعودی عرب یا کسی دوسری بھی گل کنٹری سوری جانا چاہتے ہیں یا سعودی آنا چاہتے ہیں اگر آپ کو ویزا ملتا ہے تو ویزی کی پوری آپ انویسٹیگیشن کریں جو ریکروٹنگیس انویسٹیگیشن کو ان کو چکے رہے اپنی دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں ویب سائٹ پہ ان کی ہڑا پیسٹ ویزیٹ کریں اس میں کیا ہوتے ایک سپلائر کمپنی یہاں پہ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا بنگال سے لوگ وہ کو مطلب لے کے آتے ہیں وہاں پہ تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا آزاد ویزا ہوگا آپ ہمیں اتنا پی کریں آپ اپنا ادھر آزاد کام کریں گے جیسے آپ ویزا کیلئے اپلائے کرتے ہیں اور یہاں سعودی عربیوں میں آ جاتے ہیں تو اس میں کیا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تین مہینے رہے ہم آپ کے لئے جوب ڈونڈیں گے جب وہ آپ کے لئے جوب ڈونڈ تھے تو آپ کی صرف وہ کمپنی سے بارہ ہزار ریال لیتے آپ کو تین ازار دیتے ہیں اور سیلیریز بلیٹ دیتے ہیں تو آپ کو اگر آزاد ویزا چاہیے تو ایسے ویزے لے کہ آپ کا کوئی مطلب رسپونسیبیلٹی کیا ایکاموڈیشن کیا ازار ویزے میں کوئی بھی ایکاموڈیشن ٹرنسپورٹیشن کی رسپونسیبیلٹی نہیں ہوئی ایجنٹ کو پیسے دے ویزا لے یا پی آ کے اپنی کپیل سے پس کانٹیک پر خلاص اگریمنٹ ویزے پہنے چاہتے تو ڈاریک کمپنی کی اگریمنٹ ویزے پہ آئی ایسا نہیں کہ آپ سپلائر کی طور سپلائر آپ کو کہیں گے کہ یہ بندہ ایجنٹ آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کے لئے جاب ڈونڈیں گے آپ ہمارے ساتھ ادھر رہیں گے نہیں بھائی یہ چیزیں نہیں ہوتی سعودی ارپیہ میں تو اس طرح کی سکیم سے بچیں جب آپ پیسے پے کرتے ہیں تو آپرلیٹر ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن کیا کریں بغیر انٹرویو کی اگر آپ کو کوئی کہے تھے کہ بھائی یہ ہمارے پاس کمپنی کا اگریمنٹ فیضہ ہے آپ ہمیں چار لاکھ پانچ لاکھ دے تو ہو سکتا ہے کہ بغیر انٹرویو کی بھی ہائر کریں لیکن اس کو اب بھی اپنے چک کرنا ہے انویسٹیگیٹ کرنا ہے پروپرلی جو لوگ سعودی عربیہ میں ان سے چک کرنا ہے اگر کوئی بھی نہیں یہ آپ کا دوست ریلیٹو تو آپ مجھے انسٹیگرام پر میسیج کریں کمپنی کا نام بیجی تو بھائی میں آپ کا ہلپ پر ہوں گا ان کو سعودی عربیہ میں چک کروں گا یا ان کے اوپر لیٹر ریکروٹن یہاں پہ کوئی خرچہ پیس کچھ بھی نہیں وہ بھی نہ دیں اور سعودی عرب سے باہر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کا اگر آپ کو کوئی اوپر کرتا ہے تو وہ بھی پیک سکیم ہوتے ہیں ایک ڈالر ایک ریال کسی کو نہ دیں اپنے ملک سے سعودی عرب آنا چاہتے ہیں تو سپلائر کے ویزے پر منا آئے کیونکہ آپ پس جاتے ہیں آزاد ویزے پر ہے تو صرف آزاد ویزے پر کہ آپ خود کے لئے جواب دون دیں اور جواب کریں اگریمنٹ ویزے پہنا چاہتے تھے انٹرویو دیکھیں کمپنی کے ساتھ مطلب بیٹھ کے ان کی انویسٹی گیٹ کریں ان کو ویبسائٹ چک کریں اور اس کے بعد کمپنی کی اگریمنٹ ویزے پہ بھی آجائے آ سکتے ہیں اگر ان ویزہ یا سکیم اگر اس ویڈیو کے بارے میں آپ نے کوئی کوئی قویسٹن کرنا ہے تو آپ کمنٹ بھی بھی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو مطلب اکثر لوگ اس طرح کے قویسٹن کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ ٹائپنگ کریں تو ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اس کو جس ایمین کو کہتا ہوں کہ اس انسٹیگرام پہ کانٹیک کریں کیونکہ بیر میں ان کو ایزیلی وائس میسیج میں آسانی سے سمجھا سکتا ہوں اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ انسٹیگرام پہ موسٹی کانٹیک کیا کریں اگر چھوٹی سی بات ہے تو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں انہوں پر آنوں بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے ویڈیو لائک کریں اور ان لوگوں کے ساتھ پلیز ویڈیو یہ شیئر کریں جو سعودی عرب آنا چاہتے ہیں یا جو سعودی عرب میں ہے جو آبلس ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسی چیزوں میں پس گئے ہیں بندہ یہاں پہ آ جاتا ہے لاکہ روپے خرش کر کے بعد میں اور بھی ایسی جگہوں میں پس جاتا ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو آپ کریں صداقہ جاریہ سمجھ کریں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بہت بہت شکریہ